یا صاحب اللہ صلی اللہ علیہ و الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ پالنے والا اے مجلس اعزا اپنی بارگاہ اچھ قبول فرما تمام ازادارہ نے مظلوم کربلا دا صفح مظلوم تٹر آیا اپنی بارگاہ اچھ قبول فرما نزدیک توں دور توں جتنے فاصلے تُو چل کے مظلوم دے ازادار بارگاہ تک پہنچن مالک ہر قدم دا آجر بہترین اتا فرما مجلس تا مقصدی دعا ہونے مظلوم دیاں صفحان دعاں واسطے بچ دیاں علی ان ولی اللہ پڑھنا لے ازادار دے یقیدہ صفح مظلوم تے دعاں مستجاب ہونے اس اقائد دے جڑے بندے بیٹھے ہو انتے واجب نہیں بلکہ اوجبے ہو آمین اچھ اپنی اپنی شمولیت فرما اللہ اس پر آشوب دور اچھ مظلوم دی ازاداری دی محافظت فرما جزاک اللہ اللہ رب علیدت ساڑے اور ساڑے بچے کو صحیح مانے مظلوم دا ازادار پڑھا مالک ساکو اور ساڑے بچے کو پنجگانہ نماز ادا کرن دی توفیق اتا فرما ازادار دے ان کے دے با وضو ماتمی دی محافظت فرما اللہ اس قوم کو نظر بتو محافظ فرما میرے بھائیان دے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز تمام ان تکاوش علماء و ذاکرین دا خطاب میں حکیر دی ڈیوٹری مولا ابن بار گاہج قبول فرما اللہ اس پاک ذکر دے صدقے بانیان مجلس دی توفیقات اتا اضافہ فرما ہر ازادار کو رزق حلال اتا فرما اللہ رب العزت ایسا رزق اتا فرما جڑا رزق صرف مشن حسین تے خرچ ہو جائے دنیاوی تکلیفات تو میرا مالک انہ لوگوں کو محافظ فرما بانیان مجلس دے جتنے دعا ہا جاتے ہیں مولا کو بول فرما ملک غلام حسین خاک کتاب و دیگر مومنین مولا انہ دے درجات بلند فرما بانی مجلس مجہد بھائی میسم رضا شہد عباس رزاق بھائی دیگر سہر بھائی مالک جو دعا ہوا ہیں اس ذکر پاک دے صدقے مستجاب فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ملکے صلوات پڑھو دعا ہوا ساریاں قبول ہو ذکر پاک دے قبولیت واسطے اپنے اپنے اومن دا ثبوت دے ہو آواز درود دی کم از کم میں تک پڑی پہنچنی چاہی دی بلند آواز مال صلوات آپ نے اپنے مچین دے میتری دی بس تک پلواستے ہی тамت Burnside بلند آل پر اکرو آڍھار آرہ resolution بہت بڑا عظمہ ہے آپ سے زیادہ سائی مانے انٹرسیر اکانا آو نور خلق کرنا لالا سائن بہت شکریہ اپنے اتنے بڑے بہت شکریہ اپنے اتنے بڑے رہان اے رسالت یا رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات رسول جس دے صدق اللہ کائنات جہان بڑھائیں جس بادشاہ دے متعلق علی جیسے شہنشاد خالق فران کچھ بھی نہ بڑا مہادت ہے رسول کو نہ بڑا مہادت ہے مطلب جو بڑے حسین دنانی دستقہ بڑے حسین دنانی دستقہ بڑے حسین دنانی دستقہ بڑا مہادت ہے رسول اللہ حسین دنانی دستقہ بڑے ایمان آرے حضاری یا علی علیہ السلام اہلیان ملتان خوش نصیبہ جو ازادار مظلوم حسین دی زیارت دشرف آسنہ ایک مظلوم حسین دی ازادار اللہ تے جہان تے کسے مذہبچ کسے خاندانچ کسے قبیلچ کہندہ ایسا رابر نہیں کہندہ ایسا لیڈر نہیں کہندہ ایسا پیشوہ نہیں کہندہ ایسا امام نہیں جنہیں اللہ نے ایسا کو علی جیسا امام اتا گیتا ہے حد بلند ہو گئے بادشاہ دے روزن المس ہوں اس تو بڑی دعائی کو کسے مذہبچ کسے بند کمرچ سرگوشی نہیں کر رہا کسے دیکھانتے مو رکھ کے گل نہیں کر رہا لاؤڈ سپی کرے مجلس تقریباً ترہ چار ازادار ہیں تو لائیوے میں ایک ادارش کھڑک رہنا کہ کسے مذہبچ کسے فکیچ کسے خاندانچ کسے قبیلچ کہندہ ایسا رابر نہیں کہندہ ایسا لیڈر نہیں کہندہ ایسا پیشوہ نہیں کہندہ ایسا امام نہیں جہندہ ایک واری نہ چاؤ اللہ ختم کراندہ سواب دے گا حد بلند کرو رزق مل دے جیو اے توڑا اپنا مقدر ہے اے شیعہ قوم دا اپنا نصیب ہے جو اللہ نے ساکھو علی جیسا امام اتا کی بادشاہ دے فرمان تو مجلس دے ابتدا کرنا چاہنا امیر کائنات امیر المومنین حامیت دین مدین وار سمیمبر سلونی اللہ دا خانداد محمد دا داماد جبرائیل دا استاد کابی دا گوہر بطول دا شوہر حسنائن دا بابا شرافت دا کابا کابی دا کابا شیعہ دا پہلا امام سید کوئی مننے تا بھی علی علی کوئی نامنے تا بھی علی حتہ دا مالک علی نازم کائنات علی زمانے دے کنٹرول کو اپنی انگل دے نال چلا ونالا علی خوبصورت نشستہ تے بہانا لے ادادار دال میری گل ہے امام کائنات فرمین کہ ہر دور دویج ہر زمانے دویج میں علی دا نا چامنا مشکل ہو سکا پریشان نہیں ہوگا میں علی دا ہو کے رہنا بڑا مشکل ہو سکا اس محول اس دنیا دی بھیڑے اس افرہ تفرید دور جیڑا میں علی دا بن کے راسی قبر تک جیڑا میں علی توجہ فضول گل میری ذاکری دا ہر سر نہیں پڑھ لکھے محول اپنی حل گرد زندہ دار ہو سا امام فرمائے ایسے محول ہی چل جیڑا بندہ میرا ہو کے اپنی زندگی بسر کر کے قبر چاہسی امام فرمائے میں علی ہو کے وعد اپیا کرے نہ نکبرچ اندھارا محسوس ہو سینہ تنہائی مہا جنادے حد تھانتے علی انولی اللہ دی مہرے اچھے حیدری مولا زندگی دن آج فرمائے اللہ جناب دے خوبصورت ازہان دی مولا محافظت فرمائے اللہ رب علی ذات ایسی خوبصورت مارفت دی محافظت فرمائے پھر میں علی اگلی تکلیف نوانڈیس فرمائے کہنے جڑا میرا بن کے آسی آسی علی دے بڑھنا کو شوقہ نہیں علی دے ہو کے رانا کو شوقہ نہیں جڑے علی دے ہو کے رہن جڑے علی دے ہو کے جنہ زندگی گزاری ہے پھر انہاں سولی دے بھی علی علی کی تے تھکوے بندے ناڑ میرا باستہ نہیں ہاں جی زبان کٹ گئی تو بھی علی علی ہویا ہے جسم دے ازاد جدا ہو گئے انتاں بھی علی علی ہویا ہے اے ڈی علین رینال جو محبت کیتی اس علی دا بند کرے ہیں علی کتنی محبت کیتی پورے اشری دا خوبصورت جملہ دیمنا چانا قدم با قدم شاجی دعا نکل سی علی کتنی محبت کریں دے گرمیاں دا موسم کوفے دا شہر کوئی دکان بڑی وڈی نہیں کھجورا دی دکان ہے میر سم دی جب ہی انتے پسینہ دیکھ کے علی مسکرہ کیا دے میر سم گرمی محسوس پہی ہوں گی ہے گھرون کے ارام کار تیری دکان جانے میں علی ہچہو ہچہو ہی داری سبحان اللہ جی اللہ زندگی در آج سرمان میں علی دا ہو کرانا بہت مشکل جڑا میں علی دا ہو کراسی پھر جڑا کبر چاسی پھر ان کو پتہ لگ سی جو میں علی دی محبت کیا ہے سائی قبلہ مولت اور زندگی در آج سرمان انشاءاللہ میں رنجش دور کرے سا انشاءاللہ باب الحوائج دے منانا لہا باب الحوائج کیا ہے میں کچھ گزارش کرنا چاہنا چاہنا باب الحوائج دیاں حاضری ہیں سوال ہوئے شیعہ باب الحوائج ویسے تیس جراند سارے باب الحوائج ملے سو بھئی پیچھا نہیں رہا نا نیاز مولا تواری محبت ہی پڑھاؤنا جتنا میں پڑھ میں پڑھ میں پڑھ میں پڑھ میں پڑھ میں پڑھ میں ویسے تیال محمد بھی گھرانے دے شاہ جی سارے باب الحوائج ہیں لیکن میں دو کربلا دے باب الحوائج پڑھنا چاہنا اور ملتان دا میار رکھنا چاہنا پہلا باب الحوائج سرکار وفا دعا فرمیسور باب الحوائج کی کوہد باب الحوائج دی طاقت کیا ہے باب الحوائج کیس بلندی دانا ہے نو لکھ دشمن حسین کٹھو ہے بات شروع ہو گئی نو لکھ دشمن حسین کٹھو ہے کربلائج ہر چہرے تھے دو کھاں یعنی اٹھارہ لکھ اکھ کربلائج موجود ہے باب الحوائج دی طاقت سننی ہے دل آکے تو بولنے ہیں باب الحوائج گیک ہوا دیں نو لکھ مسلمان اٹھارہ لکھ اکھ کربلائج کٹھی آئی جڑا بغیر کسے حملے دے جڑا بغیر کسے وار دے جڑا بغیر کسے تلوار دے جڑا بغیر کسے جنگ دے آکھ دیکھ کے اٹھارہ لکھ اکھ خوف موت پیدا کرنے ہوئے ان کو ابباس ابن علیہ کوئی نہیں میرے سامنے جنر نہیں بول سکیا ہاتھ اچھے حیدری سلامت سب قرآن دے تلوار سلامت کرو جڑا بغیر کسے حملے دے مولا زندگی دراز فرنا جڑا بغیر کسے وار دے سائی جڑا بغیر کہیں ہتھیار دے جڑا بغیر جنگ کیتے مولا زندگی دراز فرنا میں جڑا بغیر کسے حملے دے بغیر کہیں وار کیتے اٹھارہ لکھ آپ کچھ خوف موت پیدا کرے ان کو ابباس آدھیں ہر چہرے تو میری نگاہ غازی دے نوکر بیٹھے ہو جملہ وصول کرو جڑا لڑے بغیر جڑا جنگ کیتے بغیر جڑا تلوار لہرائے چائے چلائے بغیر اٹھارہ لکھ اکھی چون نندر کھس گلے ان کو ابباس آدھیں او میں انتیدہ کے نہ بات کرنے گا کربلا دا دوسرا باب الحوائج جزدہ بظاہر سن چھے ماہ ویسے تک کائنات بڑھن دی رہیے بظاہر سن چھے ماہ اس باب الحوائج اور شہدائے کربلا دے نصیب اور مقدر دے کیا کہنے جڑا بھی کربلا دے میدان سنیاں آئے گھوڑے دیزین اچ بہکے آئے اہلیان ملتان فقیر دنگری جملہ پیش کر کے عجرت منگنا چاہنا ویسے تاں سارے باب الحوائج بظاہر چھے ماہ جڑے کربلا دے بہادر میدان آئیں گھوڑے دیزینیں چاہے اس دیما دے مقدر دے کیا کہنے گھوڑے دیزین نہیں اس دیزین ہائی امام دے دست مبارک آہ جس بندے تک میری گل پہنچنی پہ یہ ہو سفر کریں میرے نا وقت دے امام دے حد اس باب الحوائج دے سواری امام دے حد دے میدان آئے سامنے نو لکھے میں نہ بھل گیا نہ میں تھا گیا سامنے نو لکھ بظاہر سن چھے ماہ امام دے حد نو لکھ دے پاس دیت کی تی تیر دا وار نہیں نیزے دا وار نہیں ہتھیار کیا ہے اس دا تبسم اس دی مسکرہت آؤ باب الحوائج کے پوہ دن جڑا ایک مسکرہت دے نار نو لکھ دا ضمیر مار چھوڑے امام دی طاقت رہ دے امام دی طاقت کیا ہے جڑا بنجر زمین تے اپنا کرم کرے جڑا لکھو دکھ سہرات اپنا ترس کرے اس زمین دی سرحد سہیں جس زمین دی سرحد تو اللہ مان کر کے نبی گذرے میں توڑے امام دی طاقت پر حسین کے ایک وعدہ اس بنجر زمین تے جڑا اپنا ترس کرے اس لکھو دکھ سہرات جڑا اپنا کرم کرے نو راتاں اس بنجر زمین دی پوچھتے جڑا مہمان رہے آخری رات اس دی تقدیر بدلن دے فیصلے کرے دن چڑے سارا دن گزرے شام ہووے دن لہنڈ تو پہلے ایک سجدے دے بعد جڑا بنجر زمین کو ریک کے ٹپیاں کو مولا کر چھوڑے اللہ دے جہانتے ہو کو حسین ابن علیہ سلامت سب بولو حیدری قصیدہ شروع پہ کرنے سائیں ایک بڑا خوبصورت دیا جملہ بڑا پیارا دیا جملہ مومنین دی کنوینٹس دے نوٹ ہوں گے مومنین دیا سواریاں دے بڑا ایک خوبصورت دیا جملہ لکھے ہویا ہوں گے اساں چوئی گھنٹے دے مسافر ہے مسافت کرنے ایک چیز سارے سامنے زیادہ آنگی ہے تو سب اتفاق دی ہو سی جٹھا ہو سی وہ جملہ کڑے یقین فرماؤ ایسا خوبصورت جملہ جو دیکھا نال تھکندون اور دل موتر تھکاوٹا ختم اور وہ بندہ راسی جڑا ہاتھ چاہ کے میرے جملے دی تائید کرے سی ورنہ میں سمجھ سا میرے سامنے کوئی نہیں جملہ کیا ہے مومنین دیاں سواریاں تے بڑا خوبصورت جی ہے جملہ نوٹ ہوں دے کیا ہوں دے مقدر میں جو نہیں ہے مانگو حسین سے سنو یار نیاز مولا ہے نا بھئی مقدر میں سلامت رو مقدر میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے پیٹھے نہ تو سب بھی بلکہ جناب دیا سواریاں تو نوٹ ہوں دے سارے بچے لکھے سواریاں تے اللہ مولا مومنوں کو جہاز دے بھی تو جہاز نہ تے لکھی ہو یا مقدر میں جو نہیں ہے مانگو حسین سے دعا ہے دلو دعا ہے مطرس جڑا ہوں دے نا اتراز تلاش کرنا پھر وہ پانیج بھی نشان تلاش کرنا یہ میں نہ سید انہیں ایک جی دعویٰ شیعہ تھا بڑے دلیل کوئی نہیں مقدر میں جو نہیں ہے مانگو حسین سے دعویٰ بڑے دلیل نے ترے مہینے پہلے بات سامنے آئی تے حسین جو سمنا دے مو بند ہو گئے پاکستان دے جل سیج میں کسیدہ پڑے حکم ہویا میں کسیدہ شاہ جی سنویں اندھا پہا میرے پاس لکھا ہے مقدر میں جو نہیں ہے مانگو حسین سے شیعہ دہ دعویٰ دلیل نہیں رکھ دے لوڈ سپیکر ہے مجلس لائی وے ہر بندے دیاکھے جو حسین کے داکر دیاکھے آو میں جسنا چاندہ دلیل کیا ہے شام دہ وسطہ ناراہ بے آئے بزرگ دعا فرمائے سو بارگاہ ماسون میں چاہا دے رو ہے اس آ کے منگے نہیں اولاد نہیں منگی اگر منگ دہ تے ہو ہی نہیں سگدہ جو حسین دے نانے دہ دربار ہوئے تے شام دہ سوالی ہوئے خالی موڑے نہیں اس دے سوال دہ انداز کیا ہے سائیں میں پورے عربیچ تو اڈی سخاوت دیاں دھماں سنکے آئے میں سنکے آیاں تُسا تاپو لیندے ہو جڈنو آکھے تُسا او بلیندے ہو جو او آکھے تُسا اُس دی مردی دے بغیر کوئی کام تواری زبان اُس دی مردی دے بغیر لکنت نہیں کرنی چاچا جی میں رو ڈیکسو مولا توری زندگی دراز سنکے آئے میں پورے عربیچ سنکے آیا کہ زمانہ رسول دے سامنے ہی میں ہے جی میں ہاتھ دی ہاتھ ہے لی اگر زمانہ تیرے سامنے ہی میں ہے پھر لوہ محفوظ کو دیکھو کیا میں راہب دی اولاد بھی لکھیے کوئی سمجھ آئیے جناب رسول آدھے بھی اُکوئے زمانے کوئی میں دیکھے جو میں ہاتھ دیا تیلی ڈیکیل دی جی کوئی دیوار دے پروں پتن ہو بے کیا ہوندہ پھر اور رسول نہیں ہوندہ سائین زمین تبہ کے سید آدھے باب نے اللہ محفوظ دی تفرمایا نہیں لکھنی دربار دے باہر کسی در شروع پہ کردے دربار دے باہر یقینا پریشان ہو سی اتنا سفر اتنی لمبی مسافت تی پھر نصیب نہ جاگے مایوس ہو کے واپس والے اہلیان ملتان نصیب جاگ پائے مقدر اس در ساتھ رتہ تقدیر اس گلی اچھ گے نہیں جتا مارا جل بہرین دا موتی حسین کھڑا آئے سلامت رو جی آباد رو روان دی آواز مولا حسین سو نانا جی پتہ کرو کون رونے سرکار سلمانے کیوں رونے دور دا مسافرہ لمبی مسافت تے سفر پاک رسول دے تر بار زکیر سچی زبان والا لوحے محفوظ دے کے فرمین دے لکھے نہیں جڑا رسول فرمایا لکھے ہی نہیں پھر پک ہو گیا کہ میرے مقدر چولاد ہے ہی نہیں جڑا لوحے محفوظ دے نہیں ہونکی متری وہے جملے دی جڑا لوحے محفوظ دے نہیں تو پھر میرے مقدر اچھ نہیں پریشانوں کے وطن تپیوین سلمان مسکرہ کے آدھے لوحے محفوظ دے نہیں لکھے حسین لکھوا سکتے ہی جڑے ہو یارو بولو نیاز بالا سلامت رہو بھئی مولت وقت نظر بعد تم محفوظ رکھے پڑھوں جی کسیدہ طفیعت ہے لوحے محفوظ دے نہیں لکھے یہ نہیں میرے مقدر اچھے اولاد زیشان بھائی گمولا آج جڑین جس حد کے مات بھی مچے عطاف دے جتنیاں جھولیاں خالین مولا ماتمی ازادار نمازی فرمہ بردار بچی اتا جتاں لکھے نہیں پھر ملسن کی مایوس ہو کے وطن پر وین سچی زبان والے فرما دیتے ہیں میری اولاد لوحے محفوظ دے نہیں لوحے محفوظ دے نہیں سلمان فرمایا نہیں تو حسین لکھوا سکتے حیران ہو کیا دے بظاہر پن سال دے بچے لوحے محفوظ سچی زبان والے فرمایا لکھے نہیں جرنل لکھے نہیں پھر ملسن کی میں سلمان پیادن رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے بڑا خوبصورت سفر میں شروع کر رہتے ہیں بھائی جار نیاز مولا ذکر آل محمد رہو دے گزا ہوں دیئے وصول کر لیئے میری خوبصورت رہو دے گزا ہوں 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 د رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے سانی پڑھ لگا سائی بزرگو دعا فرمائنی ہے نیاز مولان رب جانتے حسین جانے بھائی جانے اللہ زندگی دراز فرمائے رب جانتے حسین جانے زندگی اندنام کر سر ام کر رب جانتے حسین جڑے تازہ دمو حق چاہ داری رب جانتے حسین جانے مقدر میں جو نہیں ہے مانگو حسین جانے ستر جناب دی جھولی تا کاندھی پہ یہ وصول کرے نیاز مولان رب جانتے حسین جانے جڑے لکھے نہیں پھر مل سنگی میں وصول کر کملانا پاڑ میرے پاس ہے میں دروازہ دکھے نا جتوں مل سکتے ہیں وصول کر اس کو منگ دیکھو اس کو منگ دیکھو اس نے تعارف کرا جڑا لوہِ محفوظ کو اپنے کنٹرولت رکھتا ہے یہ کوئی عام نہیں ہو سکتا سلیمان ہاتھ رپیا بات چھاڑے کول گھیڑو رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے بن جاؤ ستھوالی تو بھی زہرہ دلا ہون بولے ہو ہون بولے ہو سبحان اللہ جیتے رو جانے رب جانے تے حسین 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 جانے نتیجہ بس اول کرنے ہیں نیاز مولا رب جانے تے حسین جانے اس شن شادی اگلہ رب بھی نٹال دا بن جاؤ سوالی تو بھی زہرہ دلا دیکھے تو این دا مستہ مانگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے کنجوسی نہیں ہے کہ شیر اور پڑھے صحیح جاگنے جس کے لوحے محفوظ میں من لکھے جیڑا حکمتہ مانگا ہی حسین بھی تہلیز تو وہ کو ساتھ مل گئے حسین لسکتہ مالا مات بھی بچے لے گئے جو میں دھولیاں کھا گیا بات سننیے جس دہ ایک نائس آئی ساتھ مل گئے حسین ساتھ دیتے آج مولا پور باش ہو گئے مولا فرمائے باس سہین راج گئے مولا فرمائے خود باس آکھیے اگر تو چو پراندہ قیامت تاہی میں حسین تے گھو دیدہ رہا بروز قیامت نسل آدم حکبہ سے ہو گئے آمے حسین دے نوکر حکبہ سننے جاڑے سننے بھی نیاز مالا ساتھ مل گئے ساتھ حسین جاڑے آپ نے ملکا گیا شام شام دے سنٹر باہدار سنٹر چاوکچ مسکرہ کے پیادے حلیان شام توانے بیوک ملنہ بوسی علی حنگ دا ایمان ہاں رب جانتے جیو رب جانتے حسین جانتے رب جانتے حسین انہاں کہے ہیک ودا منگ دہا میں ساتھ کتھو ملنی رب جانتے حسین ہوسا کیا نیڑے یاو میں جیسا میں بوساکتے کہیں ڈی تے ہونہ ہر چہرہ تے میری نگاہ ہے یا سیٹ چھوڑنی بوسی یا بولنی بوسی ہوسا کیا قریب ہوسا کیا قریب ہوسا کیا ملنی کہیں ڈی تے رب جانتے حسین جانتے حسین سننا بھائی رب جانتے حسین جانتے میرا نصیب بہت امیچ لکھنائی اولاد ہے کی تی حسین میری جھولی آباد نہیں آیا جڑا نہیں بولے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سنین شکریہ رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے میرا نصیب بہت امیچ لکھنائی اولاد ہے کی تی حسین میری جھولی آباد ست پتر دیکھے آنکھیا راہی بھتو جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے حد اچھے آنکھن رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین طبیعت لگیے جناب تے بوجھتا نہیں بن رہا آچھا جا کسیدہ بزرگندہ سنوان اپنے باب مرہوم دہ کسیدہ سنوان پچھلے سہبان مولا زندگی دراست پڑھنے جی کسیدہ ایک پرانے چاشمیں بدور اللہ نظر بات تم معفوظ رکھے بڑے سونے مولا دنوں کرو مولا دی صفتے ایمی بانا چاہیے جی میں جناب تصریف فرما ہے عقیدت نال محبت نال کسی ریفرنس نال یا واسطے نال جی داد ہون دی صاحبی ممبر کو اس دا کوئی وجود نہیں میں مولا دے پاک ممبر تکھڑا جی تعلق والی داد ہون دی انا اس دا کوئی وجود نہیں وہ کچھ نہیں سائیں دی بار کا حد ذکر آل محمد دے ذکر روح دی گزائے ذاکر دی کیا حصیت بہا میں کوئی بھی یہ ٹکے دی حصیت معاشرہ کسیدہ کوئی مقام ہے کسیدہ کوئی وجود ہے کسیدہ کوئی عزت ہے تو آل محمد دی وجہ تو امام حسین دے کتنے وڑے والے بندے حسین دی صفتے بیٹھے میرے بزرگ میرے سامنے مولا حسین دی صفتے بیٹھے لیکن اس صفتے بہاں دا پتا قبرچ انشاءال شخص آل محمد دی صفتے امیر نہیں حسین دا بھنکے بیٹھے چلو گلیاں بازار ہے چاہ نہیں تو حسین دے گھارچ تو بندے کو حسین دا بڑھنکے بڑھنا چاہیے پھر کیسا تعلق کیسا واسطہ پڑھا جی کسیدہ محبت مالک بزرگ چلو جتنی اچھی سلوات اتنا اچھا کسیدہ کھوڑا جی اچھی کر کے سلوات بڑھو تھوڑی جی اچھی کر اچھا کسیدہ اچھا کسیدہ اچھا کسیدہ موسیقی 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 بھیر ساری اندوامن مولان زندگی دراز سے او فرمین انجا دا باہر میں دا زہور ہو سی ایم شادیاں ہو سی خوشیاں ہو سی بھران جنت مولا علی دے پتر نشانج کسی دے اکھنانیاں ہو سی مدینے کو رنگ لگے ہو سی مدینے دے نئی کائنات دے سلطان سنیری کرسیاں دے موجود ہو سی ہون سر چوتے میں انہا لوگ لاکیدہ پڑھا او فرمین ان اسا زاکرہ تے مومنان دے روح موجود ہو سی موجود ہو سو بہترین موقع دا فیدہ اٹھے سا موقع خوبصورت ہو سی میں بھٹی فقیر خوبصورت موقع دا فیدہ اٹھے سا کیڑا میں حد بات کیا سمولا سارے سید کٹھے ہو تے سارے مومن کٹھے میں بڑا پرونہ توری جد دیم جد دا زاکرہ اگر تُسا ازن تے حکم فرماؤ تا میں ہکا سیدھا تورے پتران دی شان دا سونا دے مہا جاگنے بھائی میں آکسنڈو سونا دے آسی حضیرت مہدی نبوینین دا دی آسی حضیرت مہدی نبوینین دا دی اوسی گھار گھار شادی زاکر ماندلا دا یادی اوسی گھار گھار شادی زاکر ماندلا دا یادی بھٹی 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 کسی دا اوڑا گا سلترانا میں دے مولا یلی دا اے موتا آجے زمانہ 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 میں آیا کیونکہ سال دی حسرت ہوندی ہے جیڑی پھوڑی وچھتی ہے مظلوم ہوندی ایمیں نہیں وچھتی پہلے قبول ہوندی ہے پھر صفحہ وچھتی ہے میں آیا تو میں کوئی بھائی آکھا تو ساں حسین دے سونے پتر دے شادت پڑھنی ہے ساڑے خاندان تھوڑی شادت پڑھنی ہے محرم اجیسا پڑھتے لیکن منت کی تینے بانی یہ مجلس آج حسین دے امائنہ دے مہمان نونی آباد حسین دے اکبر لہنے کائنات مک ونجنیت میں پند پیا شروع کریں پہلے علادار تک ان کے آخری علادار تو ہی جوانا ہون رہی فاؤ دیڑے جوان میرے بھائی بیٹھے ہو دیڑے میرے بچے میری مجلس ذرا غور کرو میں بڑا وڈے ڈک پیا پڑھ دا ایک برچی نال حسین کی تے تے پانچے قتل نبی دی دی دے اوڈو ماما جڑیا خیمیا وچ مکی پیوں مظلوم مظلوم دی دے امتحان گنے نہیں بڑیاں کھیا راتا شروع پیوں نہیں میں نہ کراؤ جوانو اللہ کرے تو آپ کو اپنیا بھیڑا سے رہے پاہ میں میں یہاں لائن بات پڑھنا چاند میں کڑا دا ایک برچی نال برچی نال حسین کی تے تے پانچے قتل نبی دی دی دے اوڈو ماما جڑیا خیمیا وچ مکی پیوں مظلوم دی دے اور بھیڑی دے پھرا سر چوائے جواز مال اوڈو ماما جڑیا واتن تمر گئی لگی دل تے زراب شدید ملتانا لیاں جڑا لہ گیا یوسف سیدان دا آقیتی شامیہ کربانے سیدان دا جواب نے سیدان دا جواب نے سیدان دا جواب نے صدقے 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 اللہ حمدللہ جی صحیح میں تھکڑا لڑا کریں میں کڑا دا ایک برچی نال حسین کی دے دے پانچ کتل نبی دی دی دے اوڈوماوا جڑیاں خائمی اویچ مکی پیو ملوم اور ایک کاج کاج پیرے وہاں وطن تمر گئی لگی دل دے ذراب شدی دے تے جڑا لہ گیا یوسف سیدان دا کی تیشا جامی اکالبہ دے ساری شہدت نہیں پڑھ سکتا میں مسائب شروع کیتا ہے میں تو فضائل جی توڑی منت نہیں کیتا منت زاکریدہ حصہ نہیں میں اپنی ڈیوٹی کرنی تو سبھی تک کالے کپڑے پاکے ازادار بڑھ کے حسین ڈی صفتے آئے پھر حائقار چھڑا ہے درجات بلند بلند ہو میں انہوں نے زاکران دے اوہ پردیوں نے پہنے پہنے پترائی حسین ڈاکبر میں ڈیک داں کون حسین ڈے پتر دی شہادت جہائے نال شامل ہو سکتے اوہ فرمین دیوں نے اتنا سوڑا آئی تہجہ دا مسلہ حسین پتر دی شراندی وچھاوے تہجہ دو فارے گو کہ سید پتر دی شراندی آوے آمیں کاب لہاو نے شروع کرے اوہ جواناو پہلا دو جاتری جاتھا تھا پنوا اٹھاروہ نقاب لہاویا اوہ تے ڈہڑی اکبر دے دید پوئے پتر دے گلج بہی پاکے ڈہڑی چمکیا کھاکبرا لہاں دی تا سوڑی پئی ہے شامل ہو نا شامل ہو بابا زندگی دا پتر نہیں صدقے کرمیں تو رہے ہوتے حسین دیما دا جتنا سوڑا ہائی اتنا اوکھا لکھا جواناو جتنا اوکھا لکھا ہے بڑھڑا پی اتنا اوکھا ہے ہائے ہارویلے تُسا کوئی نبی کربلا میں نہیں پڑھنی بابا تھوڑا جا آواز بے میاں سانی پیدا کر اکبر آدھے بابا لہگیا سیدہ دے اکبر میں سارا دیدیاں لاشا چاہ چاہ کے تھک ہوئے اکبر میں ڈاڑا جخمیاں جتو لہگیاں تمہیں آنے ضرور لیکن بڑھڑا پیو پوسافر پیو اوکے ملت کریں نہیں ملنا لے درائیں جڑ ویلدہ تُولتائیں میں کونی صدا کوچھ نہیں امتحان نہیں امتحان نہیں پہلی مکانے دس دن روڑ نہیں آج الی اکبر پی پڑھ دیاں ڈا محرم چپنا ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو سکتے ڈا محرم زندگی جنہ لکھی ہو آج اکبر دی شادہ پی پڑھ دا جتنا اکبر اوکھل تھا سید اتنا اوکھا تیرا ڈاڈا مقتلے چاہے شبیری ٹیک فقیری جڑا سارج کا سمار کیا دا اے جوان جوانا واستے مرحبے بھائی سیدہ دے فقیر کہندہ مرائی تیرا نقصان ہوئے فقیرہ دے مہدن آئی جہن دہا سونہ بوں آئی سخی بھی آئی سیدہ دے نوں لکھنا ودہ لڑ دہ ہے فقیرہ دے جتنا اوکھا ودہ لڑ دہ ہے فقیرہ دے معاقوبوں پیارہ ہے فقیرہ دے ایم پالس جمیں شریف بھیاں پلے نا سیدہ دے پہلیا نمجھا گل کر فقیرہ دے اٹھارہ مرکے پائی ودا ہائی سیدہ دے اٹھارہ مرکے جو پائی ودا ہائی وطہیں کمیں نٹھے جو سونا بوں آئی فقیرہ دے جتا میں دیکھوا کہ سونا بوں آئی اتھائی میں آکھے سخی بھی بدا ہائی فقیرہ دے ایدہ ودا سخیہی جیدہ اوکھا ودا لڑ دہ میں سامنے آئی میں سامنے آئی میں سامنے آکیا تو باد کیا کہ جوان مدینی آلے محمد آواز تھائی ایک واری چہرہ دکھا فقیرہ دے جے دہ اوکھا ودا لڑ دہ گھوڑا دے ایک نکام لہام نے شروع کی تو لے اٹھارہ مرکے آدھا تو راج کرے ایک ہی دنے کھڑا لی مدینے رہ گئی آدھا ایک بر آدھا حیات میری بھی رویا شامنے لوگو شامنے لوگو بابا زندگی دہ نہیں پتا سیدہ دے نشانیاں ملا ہوں ایک مائی تلیندہ ودا سیدہ دے نشانی فقیرہ دے سمندھ گھوڑا سیدہ دے رکاب نب کے بلہائے میں ملتان چکھڑا ازاداری دیکھ بیلٹ تکھڑا ایک مرکز چکھڑا میں جملہ توانی جھولی تاہی پیا بھیجے پہلی نشانی سمندھ گھوڑا سیدہ دے رکاب میں نب کے بلہائے زینے جو پھپیاں بلہائے خیمے چو بہر اونٹو رے جناجہ سن چار سالے میں گل کر گیا توڑے ماتا مالی فقیرہ دے دو جی نشانی میں رو ڈکھائے اسے واسطے میں توڑے منت کیتی ہے اس جھ کائنات دے ظلم بندے تیرہ پوری زندگی دے سامانے غم بندے دو جی نشانی فقیرہ دے غلابی پاک تڑا پاک غلابی آئی شبیر دیا کھانان کوئی سامان دے بدل مٹی دمائے کے حسین آدھے اللہ میں تصفید بدھائی آئی شاباس شاباس ملتاق زندہ باد ملتاق میں مطمئن ہوگئے اگلے جملے میرے واسطے آسانی ہوگئی مطمئن ہوگئے ہر بندے توجہ میرے لے پاسے کوئی اور نشانی غلابی پاک سمند گھوڑا سیدہ دے اور نشانی فقیرہ دے نشانی پچھتا ہے تو میرے نیڑے آئے شبیر نیڑے آئے فقیرہ دے تری غربت دے قسمیں جیڑا اوکھا ودہ لڑ دا ہائی ٹبا تو گھوڑا لتھائے میں اگوایاں میں آکھے چہرہ دکھا سارے نقاب لہاکے چہرہ دکھائے فقیرہ دے سمجھ نہیں آنی وطنتے کوئی بھیل چھوڑا یا ہائی ہلکے دماعت بھی نہ رکھا لے سیدہ دے ٹبیہ دے چر چر پہران دے بطن کھول کھول رو رو کے لدہ دے صغرا ہاتھا گا لہا سیدہ دے بھی راتے اوکھی بڑ گئی ہاتھ بڑا ترلا کرا حسین دے اکبر کو رو سے میں صدقے سیدہ دے میڈائے فقیر ترائے کا دم پچھانٹے سید بھاج تبل دیے جا ہوا جل دیے سیدہ دے میڈائے جوانی ہوئی فقیر ترائے کا دم پچھانٹ جا دے تیڑے تا پیارا ناوی حسینہ دے زمانے تو ڈھیر پیار آئی فقیرہ دے ایڈا پیار آئی نو لکھ نال کھلا لڑایا کیوں ہوئی ہلکے دے مات بھی نال کھلے نوجہ پاس حسین بھو کر کیا دے نم لڑے نا تا اللہ دے دین لہی بچگا فقیر سارج کا سمار کیا دے تو جو دین تھی اگلہ کرے لے تو کوئی حسینہ دے سیدہ دے فقیر کھلے مہین بلاند کرو مہین بلاند کرو بابا مہین بلاند کرو زندگی تا کوئی پتا نہیں سیدہ دے میں کلاش تک ہنجل میں برچی نہیں پڑھنی کیونکہ ڈا محرم تک انتظار ہوں دے مومن حسین دی اکبر دی شہادت ڈا محرم کون دیا میں معافی من ساؤں میں برچی نہیں پڑھنی اور میرے بزرگوں بھی اہلی اکبر دی برچی پڑھنی تیمیم بردے اللہ کو پیارے ہو گئے اے تاریخ ہے جڑے بزرگ جان دے میں برچی نہیں پڑھنی ترونجہ سال دے پڑھنے پیو اٹھارہ سال دے کڑی الجمان پتر کو چایا ہے تھگ گئے ہو تھگ گئے ہو بلتا نہ لے ہو اچھا تیرے رون واسطے ہیں ایک جملے دے اضافہ کرے نا ہو سکتے میری آخری ہوگے ترونجہ سال دے پڑھنے چیانوے گھنٹے دے تسا سارے دین دین اللہ شجا جا تھگ گا ہے پتر دے گلج بہیں پا کیا دے گھڑا پیو اپڑیا بھائی میرے گلج بہ آئے نایا کر حسین دے مجلس حسین دے پتر کو تو نہیں روئی سکتا اکبر دے ہاتھ بہیں حسین دے گل اکبر دی ڈاڑی بلا تشبیل حسین دے اکبر دے سین بلا تشبیل حسین دے سین اکبر دے پیر زمینوں دی چمدی ستارہ قدم سید تیرے ڈاڑے چاہیں اور میں ایک اشارہ پھی رکھ رہیں گا ہو سکتا ہی تھا ہی چھوڑ دے ہوں ممبر دی قسم میں ستارہ قدم حسین چاہیں حسین دے مونڈے تو اکبر دے سر لہان لگی شبیل ڈٹھائے اکبر دیاں مٹھی بند آئین اکھی نوٹھی جانڑا کئی این جلدی نال سپیر کربلا دی دردی تے پتر سمایا ہے اپھٹی و یبادہ اشارہ کر کے پیاد ہے اوہ جنہ ملنے مادہ وہ آئین کبر کو آوہ جلدی جلدی تیر نال اوہ نائی بچ دا جے حوصلہ کرے تھے ایک وینڈ سڑا مچھا بدھر کرنڈا جے عجازت دے ہو اکبر دی لاہج خیمے سید آگئی ساریان بی بی horns تروڑکھائے شبیل ڈٹھائے اچھا جوانی ہوگی چلو زندگی دن نہیں پتا میرے پاس دکھائے اللہ میسے ہم کو مولا زندگی دراز فرمائے جو تکلیف ہیں مولا دور کرے ہو سکتا ہے میری آخری ہوگئے انج حسین ڈٹھائیٹ ہے اما فضا او نئی جڑی برکی ہیں جو پلندی رہیے فضا دیئے میں خیمے گئیا علی دیدھی خیمے چاہت اور شامل ہونا بابا شامل ہونا زندگی دا پتن علی دیدھی دا حد اس دا مونڈھا جتا ماں دی ضرورت تا ماں بڑنی جتا بھیراوان دی کمی تا بھیرا بنی سمجھ گئے اسو سعیدہ دے بڑے سانن زنجبار دی ملکہ دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے ٹردی آنڈی اس جملے تے میں بارگاہ حل دے رٹھائیٹ حل کے دماغ میں نلگا ترائے کتم اکبر دیلاش دورائی علی دیدھی مٹی دے بے گئی روکے فضا دی علی دیدھی اکبر دیلاش تے کیوں نے آنڈی موتا ماں تم کر کیا دی اما پہلے دسا اکبر دیلاش تے بٹھڑا کھو نیرے فضا دیئی او حسین ای اکبر دیلاش تے کیوں نے آنڈی سبھڑ رو روکے میری سین پہ یادی زہرہ دے جایا زہرہ دے جایا زہرہ دے جایا ماتا 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 بھائی زہرہ دے جایا زہرہ دے جایا سبکہ ماتمی سبکہ ماتمی زہرہ دے جایا زہرہ دے جایا اللہ وصائے اللہ وصائے اکبر دے سینے تو ذرا چاہے اکبر دے سینے تو ذرا پکھنا وصائے اکبر دے سینے تو ذرا چاہے میں آملے سا تُŁ برچین کل گے میں آملے سا تُŁ برچین کل گے اپنی نیمدیت شہرہ دے سینے تو چاہے方面 اکبر دے بھیل اکبر دے برچین مورکے بھائی کوئی بدے مدینے ہاہ ہسین ناکبار کوئی بدے مدینے ہاہ ماتا مات حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز مغربین تک ہم تھی گے سارے بھراویں نماز مغربین ادا فرماؤ انشاءاللہ شام دن نماز مغربین تبا دیتا ہوں مات میں جلوس برامتی سجا